السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم بھائیو مزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا تیرہ سو چھبیس ہوا سبق ہے بہترم دوستو عائشہ نے ریور فرنٹ سے ہی سابرمتی ندی میں کیوں خودکشی کی یہ بھی ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے کیونکہ وہ پوائنٹ وہ جگہ تھی جہاں پہ عائشہ اور عارف کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی دونوں کا عشق اور محبت اسی جگہ پہ پروان چڑھا تھا اور اسی جگہ پہ اس نے اپنے عشق اور محبت کی داستان کو اپنی جان کے ساتھ میں ختم کر دیا دی للن ٹاپ ایک نیوز نیٹورک ہے رات میں میں ان کے نیوز چینل پہ خبر دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ عائشہ اور عارف دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اس لیے کہ عارف جو ہے وہ جالور کا رہنے والا تھا جو عائشہ کا ننیحال ہے اور عائشہ اپنے ننیحال میں اکثر جایا کرتی تھی وہیں پہ اس کی عارف سے ملاقات ہوئی دونوں میں عشق ہوا محبت ہوئی اور اس کے بعد میں ماباپ نے اسی عشق اور محبت کو نکاح کی شکل میں تبدیل کر دیا اور ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا یہاں تک کی جو کہانی ہے دی للن ٹاپ کے مطابق عائشہ ایک برلینٹ اسٹوڈنٹ تھی اس نے اچھے نمبرات کے ساتھ میں اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا تھا آگے اس کا یو پی ای سی بھی کرنے کا ارادہ تھا لیکن یہ عشق یہ محبت دونوں کے بیچ میں بربادی کا ذریعہ بنا اور یہ عشق کیوں ہوتا ہے یہ محبت کیوں ہوتی ہے اس کی ریالیٹی کیوں ہے کیا ہے آج انشاءاللہ ہم اس کو ٹیکنیکل انیلائیسیس کریں گے سب سے پہلی چیز عشق اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ دو جوان جو لوگ ہوتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں جو ہوس ہوتی ہے دونوں کے بیچ کا جو اٹریکشن ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کی طرف جو اٹریکٹ ہوتے ہیں دنیا نے اسی کو عشق اور محبت کا نام دیا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے نوجوان یہ عشق اور محبت کے چکروں میں کیوں پڑتے ہیں اس کا سب سے بڑا جو بیسک ریسورس ہے وہ ہے ٹی وی وہ ہے آج کل کی فلمیں اور وہ جو ہے جو موویس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو کیسے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور ایک لڑکی ایک لڑکے سے کیسے عشق کرتی ہے کیسے محبت کرتی ہے وہ دیکھ کر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک یعنی جو میجیکل لائف ہے جو میجیکل لائف جو فلموں کی میجیکل لائف ہوتی ہے اور جو ٹی وی سیریلز کی میجیکل لائف ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ جو ہماری لوجیکل لائف ہے اس میں بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہوں گا جیسے فلموں کے اندر ایک ہیرو ہیروین سے ایسے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور اس کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے شاید ریال لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوں گا لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے جو فلموں کے اندر دکھایا جاتا ہے ایکچوال میں وہ ایک کہانی ہوتی ہے وہ ایک اسٹوری ہوتی ہے ان کو اس کے حساب سے کام کرنا پڑتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کتنے فلم ایکٹر اور ایکٹریس ایسی ہے جن کے زندگی میں کئی مردوں سے انہوں نے طلاق لے چکے ہیں ابھی میں ہالی ووڈ کی کسی ایکٹریس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ چھے مردوں سے اس نے طلاق لی چھے مردوں سے یعنی اس کی اپنی لائف کے اندر جس ہیروین کو دیکھ کر نوجوان اپنے جیب میں جس کی تصویریں رکھتے ہوں گے اپنے موبائل کے ڈسپلے پہ جس کی فوٹوز رکھتے ہوں گے جس ہیروین کو اپنی شریک حیات بنانے کے لیے اس کی ریال لائف ایسی ہے کہ ریال لائف کے اندر چھے مردوں سے اس کی طلاق ہو چکی ہے یہ ہے ان کی ریالیٹی ایسے ہی آپ بولی ووڈ کی اندر بھی اگر آئیں گے اور ریالیٹی چیک کریں گے کیونکہ ہمارے جو برین ہیں ہمارے جو دماغ ہیں اس پہ ایسا ایفیکٹ پڑا ہوا ہے فلموں کا اور فلم ایکتر اور ایکتر اس کا میں آپ کو ایک اگزامپل پہلے دیتا ہوں پھر میں آپ کو جو ہے آگے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے درین پہ فلموں کا ایفیکٹ اور اثر کیسے ہیں ایک جگہ پہ میں نکاح پڑا رہا تھا میں دولے میاں کے بازو بیٹھا ہوا ہوں اور جس بستی میں میں نکاح پڑا رہا تھا لڑکی اس بستی کی تھی لڑکے والے کسی اور بستی سے آئے تھے اب لڑکے والے جو آئے لڑکے والوں کے ساتھ میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ جو انگریز لوگ انگریز یعنی پرانے زمانے کے جو انگریز تھے جنہوں نے بھارت پہ حکومت کیے تھے وہ انگریزوں کے جو کپڑے ہوا کرتے تھے یعنی لال کلر کا ایک دم وہ کوٹ پہنتے تھے اور ایسی موچھے ہوا کرتی تھی ان کی اور موچھوں کے ساتھ میں جو ہے وہ کالی کیپ پہنا کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ جو لڑکے والے آئے ہیں ان کے ساتھ میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تو وہ ذرا عجیب و غریب نمونہ نظر آنے لگا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں انگریزو کے زمانے کے کوئی کپڑے پہن کر آئے آپ کو کیسا محسوس ہوگا تو میں نے ایک صاحب سے سوال کیا میں نے کہا یہ مہمان انگریز صاحب ہے انگلینڈ سے آئے ہے نکاح میں شرکت کے لئے نہیں نہیں انگریز نہیں ہے وہ ہمارے گاؤں کا ہی ہے اچھا تمہارے گاؤں میں انگریز کچھ بچے کچھ رہ گئے تھے کہ آزادی کے ٹائم پہ گئے نہیں واپس نہیں نہیں وہ ایسا کچھ نہیں ارے اپنے گاؤں کا ہے بولے وہ اچھا تمہارے گاؤں کا ہے تو یہ ایسا ہلیا کیوں بنایا اس نے انگریز ارے ہاں وہ اصل مولانا بولے وہ ہلیا اس لیے ہے وہ آمیر خان کا فین ہے بولے بہت بڑا ہاں آمیر خان بہت بڑا فین ہے بولے آمیر خان کا ابھی وہ منگل پانڈے فیلم آنے والی ہے نا آمیر خان کی تو منگل پانڈے میں آمیر خان نے جیسے کپڑے پہنے وا ہے اسپیشل اس نے بمبئی کو جا کے وہاں سے ٹیلر کے پاس سے سلہ کے لے کر آیا کہ سیم ٹو سیم جیسا آمیر خان کا ڈریس منگل پانڈے میں ہے مجھے ویسا ہی چاہیے بس اور بہت بڑا فین ہے بولے وہ آمیر خان کا اس سے پہلے بھی آمیر خان کی جو بھی فیلم آتی ہے اور اس میں جو آمیر خان کی ڈریسنگ ہوتی ہے نا یہ وہی کپڑے پہن کر چھ مہنے تک گاؤں میں گھومتے ہیں اس کے بعد میں مجھے اور کچھ سالوں کے بعد میں پتا چلا کہ جب آمیر خان کی لگان فیلم آئی تھی تو چھ مہنے تک گاؤں میں دھوتی اور ویسی ہی بنین پہن کر اور سیر پہ گمچھا باندھ کے وہ گھوما کرتے تھے کیوں آمیر خان کے فین ہیں جیسے کپڑے آمیر خان پہنے گا میں پہنوں گا بھلے وہ دھوتی پہنے بھلے وہ بنین پہنے بھلے وہ سر پہ گمچھا باندھے چھ مہنے تک ویسی گھومے تھے اسی درمیان میں عید آئی تو عیدگاہ میں بھی ویسی پہنچے تھے دیکھو یہ ہمارے مسلم نوجوانوں کا حال ہے ایک اور واقعہ ایک شہر میں میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرے آزو بازو میں دو نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کے بیچ میں شاروخ اور سلمان کو لے کر بحث چھڑی ہوئی ہے ایک نے بولا یار کیا سلمان سلمان کرتا رہے وہ ہیلے کے جیسی حالت بنا کے رکھے ہوئی ہے اس نے ایک دم سانڈ بیل کے جیسا تو وہ جو لڑکا تھا اس کو غصہ آیا اس نے وہ جو نان قلیے کا قلیہ جو ہوتا ہے وہ کٹورہ اٹھا کے اس کے آنگ پہ پھیک دیا اب جو شاروخ کا جو فین تھا اس نے بولا دس بار بولوں گا بول کے اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا کہ سلمان جو ہے وہ سانڈ ہے وہ ہیلا ہے وہ بھینسہ ہے وہ ایسا ہے اس نے سلمان کو ایسا بولنا شروع کر دیا تو اس نے جو ہے دونوں جو نوجوان تھے شاروخ اور سلمان کو لے کے آپس میں مارا ماری چل رہی ہے دونوں کے بھی بیچ میں وہ بولتا شاروخ بوکڑ ہے یہ بولتا سلمان سانڈ ہے اللہ حفاظت فرمائے یہ مسلمان نوجوان میں ریالیٹی بتا رہا ہوں آپ کو سنی سنائی نہیں میرے سامنے یہ دونوں واقعات پیش آئے پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان کے برین پہ ایسا ایفیکٹ ہوتا ہے فلموں کا ان کو لگتا ہے جو عامر خان فلموں کے اندر نظر آ رہا ہے ریال لائف میں بھی وہ ویسا ہی ہوگا حالانکہ ریالیٹی کچھ اور ہے جو عامر خان فلموں کے اندر ایک عاشق ایک رومنٹک پرسن نظر آتے ہیں ریالیٹی کے اندر انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور دوسری عورت کے ساتھ میں شادی کیے ہیں اب سننے میں یہ مل رہا ہے کہ تیسری کی تلاش میں ہے جیسے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ شب میں ہوں غوتہ زن میں سہر کی تلاش میں امن و اما سکون و مہر کی تلاش میں شادی ہوئی بھیک ملی تھی حضم کیا شادی ہوئی بھیک ملی تھی حضم کیا نکلا ہے پھر نکمہ خسر کی تلاش میں یہ حال عامر خان صاحب کا ہے دوکے روانگی کے عاداب ہو چکے ہیں اب تیسری کی تلاش میں ہے اللہ حفاظت فرمائے ایسے ہی ریتیگ روشن بہت سارے ہمارے نوجوان اس کی تصویریں اپنے جیب میں رکھتے ہیں اور اپنے لئے رول موڈل سمجھتے ہیں بولے کیا اس کی باڈی ہے کیا اس کے شولڈرز ہے کیا اس کے کٹس ہے کیا اس کا فائٹنگ اسٹائل ہے کیا بولے اس کا جو ہے یعنی انداز ہے کیا اس کا ڈانس ہے اور کیا اس کا جو ہے رومینس ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ وہی ریتیگ روشن اپنی جورو کو اپنے بچوں کو چھوڑ چکے ہیں عورت کے ساتھ میں طلاق ہو چکی ہے یہ ہے ریالیٹی ہمارے نوجوانوں کو یہ ریالیٹی پتہ نہیں ہوتی ہے جو فلموں میں ٹی وی میں نظر آنے والی جو میجیکل لائف ہے یہ لوگ اس کو لوجیکل سمجھتے ہیں جبکہ میجیکل اور لوجیکل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میجیکل میں جو عامر خان ایک رومینٹک ہیرو ہے لوجیکل لائف میں انہوں نے اپنی ایک عورت کو طلاق دے دیئے ہیں دوسری عورت اور ابھی تیسری کے بارے میں بھی سننے کو مل رہا ہے اللہ حفاظت فرمائیں یہ یہ میجیکل یہ لوجیکل لائف ہے یہ میجیکل لائف کے اندر جو ہیرو اپنی ہیروین کے لیے گانے گا رہا ہے تم جو کہہ دو تو چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں ان ہواوں کو ان گھٹاؤں کو موڑ لاؤں گا میں جبکہ ریال لائف میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جورو کے واسطے میں کاندے بٹاٹے لانے کی اوقات نہیں رہتی پہلے کاندے بٹاٹے لارے بابا چاند تارے باد میں لے کے آنا پنکھا لگا گھر میں پنکھا لگا دو سو پانسو کا یہاں سالہ گرمی سے چمڑا ادھڑے جا رہا پنکھا لگانے کی اوقات نہیں رہتی لیکن میجیکل لائف میں وہ بولتے ہیں کہ میں ان ہواوں اور فضاؤں کو جو ہے پلٹا کے لے کے آ جاؤں گا تو ریالیٹی کچھ اور ہوتی ہے یہ ہمارے نو جوان لڑکے لڑکیاں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کو اور یہ جو ہے نا جیسا ان کو رول موڈل سمجھتے ہیں ان کی خوبصورتی دیکھ کر فلم ایکٹر اور ایکٹر اس کی کیا خوبصورتی ہے کیا چیرمنگ ہے کیا ایسا ہے کیا گلائمر ہے کیا لائف اسٹائل ہے کیا ہیر اسٹائل ہے کیا ایسا اسٹائل ہے ارے بھائی وہ سب جو ہے نا وہ سب وہ سب کاسمیٹیک ہے وہ وہ جو ہیر اسٹائل آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ریل نہیں ہیں ویسے بال ملتے ہیں یا اس کو کمپیٹر سے بنایا جاتا ہے جو دات آپ کو دکھائے جاتے ہیں ٹی وی ایڈوارٹائزمنٹ کے اندر ویسے دات آپ کو ملتے ہیں آپ اپنے نکال کے وہ لگا سکتے ہیں یہ سب بناوٹی دنیا ہے یہ جو اسکین آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اسکین کے اوپر جو ہے کیا گلیمر ہے گلیمر نہیں ہے وہ وہ پلاسٹک سرجری کی ہووی ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو بچے ہیں آپ آپ جو ہے خالی ان کی خوبصورتی دیکھ کے اور فلموں کا اسٹائل دیکھ کے وہ پوری کمپلیٹ فلم جو ہے آج کل کمپیٹر سے بنای جاتی ہے ایک کمرے کے اندر پوری فلم شوٹ ہوتی ہے گرین پردے کے اندر پوری مکمل فلم آج کمپیٹر کے اندر بنای جاتی ہے اور ہمارے نوجوان ویسے ہی لوگوں کو اپنے لیے جو ہے رول موڈل سمجھتے ہیں ارے ہمارے رول موڈل صحابے اکرام ہمارے رول موڈل ہے انبیاء علیہ السلام ہمارے رول موڈل ہے اللہ کے نبی کے اخلاق ہور رول موڈل ہے ان کی صیرت ہمارے لیے رول موڈل ہے صحابہ کی قربانیاں اور مجاہدے ہمارے لیے رول موڈل ہے یہ جھوٹے فلم ایکٹر اور ایکٹریس یہ رول موڈل نہیں ہیں جو ایک کمرے میں پوری فلم بناتے ہیں اور اس کے بعد میں کمپیٹر سے اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور ہمارے بچے انہی کو دیکھ دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور انہی کے فین بنتے ہیں اور انہی کی تصویریں اپنے موبائلوں کے ڈیسپلے پر رکھتے ہیں ارے عقل کا اندھاپن ہے یہ اللہ حفاظت فرمائے تو خیر پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے جہاں سے میں نے اپنے بات کی شروعات کیا تھا کہ ہمارے نوجوان جو عشق اور محبتوں کے چکر میں پڑھتے ہیں ایک چوال میں ہمارے دولا دولہن کورس کا یہ ایک ٹاپیک ہے اور اس ٹاپیک کو ہم تقریباً ایک ہفتہ یا بعض اوقات دس دنوں تک صرف اس ٹاپیک کو کہ آپ کا لائف پارٹنر کیسے ہونا چاہیے کیسے مرد کو یا کیسے لڑکی کو آپ نے اپنے زندگی بھر کا پارٹنر بنانے کے لیے چوز کرنا چاہیے چننا چاہیے اس لیے کہ آپ کو اس کے ساتھ میں ایک دن نہیں گزارنا ہے آٹھ دن نہیں گزارنا ہے آپ کو پوری لائف اسپینڈ کرنا ہے جیسے میں میرے اسٹوڈنٹس کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ تم اپنے نانا نانی دادا دادی کو دیکھ لو آپ کے نانا نانی دادا دادی میں ان کی شادیاں ہو کر آج پچاس سال ساٹھ سال ہو چکے ہوں گے انہوں نے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ میں چالیس سال یا پچاس سال گزار دیے لیکن ماشاءاللہ ان کے دونوں کے درمیان میں محبت آج بھی باقی ہے کیوں اس کا ریزن اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے جب اپنے لئے کسی لائف پارٹنر کو چوس کیا تھا اس کو پسند کیا تھا تو دس گھر گئے تھے ان کے ماں باپ نے اچھی طرح سے تحقیقات کیے ہوں گے تب جا کے انہوں نے جو ہے فیصلہ لیے میں میری مثال ہمیشہ دیتا ہوں میرے اسٹوڈنٹس کو کہ آج میرے نانا کی ایج آلماسٹ نائنٹی ایئرز ہے یعنی نبے سال کے قریب نانی کی ایئر ہوں گی ایٹی فائیو ایئرز اب اگر ان دونوں کی شادی کو اگر ہم دیکھیں گے اسلامی تاریخ کے حساب سے تو تقریباً ستر سال ہو چکے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ میں آج ستر سال اسپینڈ کیے میرے نانا اور میرے نانی نے ایک دوسرے کے ساتھ میں ستر سال آپ سوچو ایک اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ میں انہوں نے ستر سال گزار دی ہے نانا نے بھی نانی نے بھی کیوں گزارے انہوں نے ستر سال اس لیے گزارے کیوں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے فیصلے کو اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دیے ہمارے ماں باپ جو ہے بارہ گھر دیکھیں گے ہمارے ماں باپ جو ہے بارہ گاؤں جائیں گے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے لڑکا یا لڑکی دیکھیں گے تو اچھی طرح سے تحقیقات کریں گے لڑکے والے کیسے ہیں لڑکی والے کیسے ہیں انہوں نے اپنے پیرنٹس کو ریسپیکٹ دیا تھا یہ نہیں ہے جیسے ہمارے آج کل کے نوجوان وہ شادی کے فنکشن میں لڑکی پہ نظر پڑ گئی ہو گئے آشق اس کے کیریکٹر کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کے خاندان پاندان نگالدان کے بارے میں معلوم نہیں ہے ایسے ہی لڑکی نے بس میں سفر کرتے کرتے نظر پڑ گئی ایک دوسرے سے آنکھیں ملی ہو گئے محبت ہو گئی اتنے میں ہی محبت ہو گئی اور اتنے ہی سفر کے درمیان شادی کا بھی فیصلہ لے لیے اوٹو رکشے میں بیٹے بیٹے ڈرائیور صاحب سے محبت ہو گئی فیصلہ لے لیے اسی سے شادی کرنے کا لوکل ٹرین میں سفر کر رہے تھے جو پنٹر اس کے اندر ایسے کھمبے کو ہاتھ پکڑ گئے ایک پیر جو ہے وہ اسپرینگ پہ رکھ کے زمین سے ایسا پتھر اٹھاتے وہی دیکھ کے آشق ہو گئے اس کے اوپر وہی اس کی باغڑ بلے کی حرکتیں دیکھ کر کہ واہ کیا اچھگ بلی مار رہا بول کے یہ ادھ بلے کی طرح سے وہی دیکھ کے اس کے اوپر آشق ہو گئے اور بس اپنا دل چیر کے نکال دیے اور فیصلہ کر لیے کہ شادی کرنے کا ہے تو بس اسی باغڑ بلے کے ساتھ میں تو مجھے آپ بتاؤ نا لائف اور زندگی آپ برباد نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی آپ نے شادی کے ایک فنکشن میں ایک لڑکی کو دیکھ لیے تھے آپ نے بس کے سفر میں کسی کو دیکھ لیے تھے آپ نے لوکل ٹرین میں دیکھ لیے تھے اور اسی پہ اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ میں گزارنے کا فیصلہ کیے آپ نے دیکھے کہ اس کے لائف کے بارے میں کیا معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں اور یہ لوگ اسی لیے ہمارے یہاں کی جو شادیاں چلتی ہیں نا صبح سے لے کے شام تک یہ جمعہ سے اگلے جمعہ رات تک یہ مہینے کی ایک تاریخ سے لے کے آنے والے مہینے کی پندرہ تاریخ تک یہ جو دیوریشن ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اسی لیے کیونکہ ہمارے زمانے کے نوجوان خود کو اپنے ماں باپ سے زیادہ خوشار اور عقل من سمجھتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں میرے لائف کے بارے میں جو بھی فیصلہ لوں گا میں صحیح لوں گا حالانکہ ماں باپ اگر فیصلہ لیتے جیسے میں نے ابھی میرے نانا نانی کی مثال دیا میرے اببا اببا مطلب میں میرے نانا کو اببا کہتا ہوں وہ اکثر مجھے یہ بات بتاتے ہیں بولے بیٹا ہم نے ہماری پوری زندگی میں کبھی بھی میہ بیوی نے ہمارے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے کو بلائے نہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کیے مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو اتنا ریسپیکٹ اور اتنی عزت تھی کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی عدب کی وجہ سے ایسے لوگ تھے پرانے زمانے کے آج ہم نے ان کے پیر بھی دھوکے پیئے تو ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے ایسے ہی انہوں نے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ میں ستر ستر سال نہیں گزار دیے اس لیے گزارے کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کے فیصلے کو ریسپیکٹ دیے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر رہے ہیں یا بارہ گھر جا کے لڑکی دیکھ رہے ہیں یا لڑکا دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا اچھا برا ہمارے سے بہتر جانتے ہیں ایسے ہی ہمارے نوجوانوں نے یہ جو اندھے پاگل فلموں میں دیکھ کے اور گانوں میں دیکھ کے اور ان کو لگتا ہے کہ NEJ جو فلموں میں ہے وہی میرے ساتھ میں بھی ہوں گا یہ صرف اقل کا اندھاپن ہے یہ صرف اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ فلموں میں بتائی جانے والی جو میجیکل لائف ہے اور جس زندگی میں ہم جیتے ہیں جو لوجیکل لائف ہے دونوں کے بیچ میں کوئی کومبینیشن نہیں ہے دونوں کے بیچ میں کوئی جوڑ نہیں ہے دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی واسطہ اور کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے میجیکل دنیا سے باہر نکلو اور لوجیکل دنیا میں آؤ اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرو خواب دیکھنا یہ غلط نہیں ہے اے پی جے عبدالکلام وہ خود کہا کرتے تھے خواب دیکھو خواب دیکھنا غلط نہیں ہے خواب دیکھو لیکن ارے کیسے خواب دیکھیں گے آپ کیا آپ کا خواب صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک لائف پارٹنر مل جائے بس یہی خواب ہے آپ کا ارے خواب ہو دیکھو اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر جاؤ جیسے میں نے کل بھی بتایا جیسے کتوں کی لائنہ گیٹ کے باہر ہوتی ہے وہ ایسی لائن رہنا لائن رشت ہوگی آپ کے باہر آپ چھوز کر سکنا اس میں سے آپ کو کونسا جو ہے پالنے کا ہے بول کے اپنے آپ کو وہ لے کر جاؤ وہ مقام پہ لے کر جاؤ اس کو کہتے ہیں خواب خواب یہ نہیں ہے کہ بس اپنا فلموں میں دیکھ کے جو ہے اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے اللہ حفاظت فرمائے اس لیے میجیکل دنیا سے باہر نکلو آؤ پریکٹیکل دنیا کے اندر جیو اپنے آپ کو ہوش میں لے کر آؤ کہ جس دنیا میں تم جی رہے ہو اس دنیا میں ہمارے رول موڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے نو جوانوں کو اللہ وہ باتیں سمجھا دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم